نامسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہم نے جتنی بھی ناغ ناغن کی کہانیاں سنی ہیں کس سے سنے ہیں ان میں ناغ منی کا ذکر تو ہوتا ہی ہے اچھا دھاری ناغ ناغن کے پاس ناغ منی ہوتی ہے جس میں کئی دیوے شکتیاں پائی جاتی ہیں ایسے میں دوستو ذرا سوچیں کہ اگر یہ ناغ منی کسی عام انسان کے ہاتھ میں لگ جائے تو کیا ہوگا دوستو وہ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن دوستو ناغ منی صدھارن انسان حاصل نہیں کر سکتا یہ کیول اچھا دھاری ناغ ناغن کو کٹھن تپسیا کے بعد مہادیو سے پرابت ہوتی ہے کیونکہ ناغ ناغن مہادیو شیو کو ہی اپنا ارادیہ مانتے ہیں اور ان کی ہزاروں ورشوں کی کٹھن تپسیا سے بھگوان شیو خوش ہو کر انہیں ناغ منی دیتے ہیں جنہیں اچھا دھاری ناغ ناغن کو سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے ایسے میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی گھٹنا سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے دوستو یہ چمتکاری گھٹنا ہے اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کھیر گھڑ کی دراصل یہ گھٹنا گھٹیت ہوئی اوم پرکاش جی کے ساتھ جو اوم پرکاش قریب آس سے پان سال پہلے ایک صدھارن ایوم گریب کسان کا جیون ویتیت کرتے آ رہے تھے وہ اکثر جنگل میں اپنی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے اور کھیتی باڑی کا بھی تھوڑا بہت کام کر لیتے تھے ایک دن بکری چراتے چراتے وہ جنگل کے تھوڑا اور اندر نکل گئے اسی جنگل میں ایک اچھا دھاری ناغن اپنے ناغ کے ساتھ ایک وشال پیڑ کے پاس رہا کرتی تھی وہ ناغن دوستو گربوٹی تھی شام کا وقت تھا اور اوم پرکاش جب اس پیڑ کے پاس سے گزرا تو اسے وہاں ایک تیز چمکتی چیز دکھائی دی پرنتو ساتھ ہی وہ دونوں ناغ ناغن بھی وہیں تھے انہیں دیکھ وہ تھوڑا سا ڈر گیا اور ترنت ہی وہاں سے جلدی سے گھر کی اور بھاگا اوم پرکاش اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس سمیں تو اس نے پیچھے مڑ کر تک نہیں دیکھا پرنتو اس رات اس کے دھیان میں وہ چیز جو چمک رہی تھی وہ بار بار آ رہی تھی وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ ہو نہ ہو بہت ہی ملیوان چیز تھی اور اگر وہ مجھے مل گئی تو میں بھی دھنوان ہو جاؤں گا پرنتو سب سے بڑی مسئیبت تھی وہ دونوں ناغ ناغن اگلے دن وہ واپس جنگل اسی پیڑ والے ستان پر گیا اور کچھ دور کھڑے رہ کر چھپ کر اس پیڑ کے پاس رہ رہے ناغ ناغن کو دیکھنے لگا کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس نے دھیان دیا کہ ناغن تو گربوتی ہے وہ اس رات گھر آ کر سوچنے لگا کہ یہ اچھا موقع ہوگا جب ناغن اپنے بچے کو جنم دے گی تب ہی وہ ناغ منی چوری کر لے گا کیونکہ اس سمیں ناغن کمزور ہوگی بس ناغ کو مارنا ہوگا دوستو کہتے ہیں کہ اگر کسی ناغ کے موں کی طرف گوبر مار دیا جائے تو وہ اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے اب اوم پرکاش شہروز گوبر لے کر اس وشال پیڑ کے پاس چھپ کر سہی موقع کا انتظار کرنے لگا ایک دن وہ موقع بھی آیا جب ناغن اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی تب ہی چھپکے سے اوم پرکاش نے ناغ کے موں کی طرف تیزی سے گوبر مارا اور پھر ایک بڑا پتھر اٹھا کر ناغ کے سر پر دے مارا اور ناغ کو مار ڈالا پھر اس نے ناغن اور اس کے بچے کو بھی مار ڈالا اور اس منی کو اٹھا کر جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑا پرنتو ادھر ناغن کسی طرح سے بچ گئی تھی اور بس بے ہوش پڑی تھی جب ناغن کو ہوش آیا اور اس نے اپنے بچے اور پتی کو مرا دیکھا تو اس کے دکھ درد کا ٹھیکانہ نہیں رہا وہ اس سمیں گسے سے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور اس نے اوم پرکاش سے بدلہ لینے کی ٹھانی پرنتو منی چلی جانے کے کارن وہ اپنی شکتیوں کا پریوگ نہیں کر سکتی تھی پرنتو ابھی بھی وہ اپنا روپ تو بدلی سکتی تھی ادھر اوم پرکاش کو جیسے ہی منی ملی اس کا تو پورا جیون ہی پریورتی تھو گیا اس کی فصل اس بار کافی اچھی ہوئی اور کافی مہنگے بھاؤ میں بھی بھی کی اس کی تو جیسے مانو لوٹری لگ گئی ہو کیونکہ جو بھی وہ دھندہ کر رہا تھا اسے ہر جگہ سے لاب مل رہا تھا اوم پرکاش کو پتا تھا کہ یہ سب اس چمتکاری ناغ منی کا ہی کمال ہے گاؤں میں ہر جگہ اس کا نام تھا اوم پرکاش کے اس رتبے کو دیکھ کر ایک اچھا رشتہ اوم پرکاش کے لیے اس کے پاس ایک گاؤں سے آیا اور انجلی نام کی ایک سندر استری سے اس کا ویوہہ سمپن ہوا انجلی اپنے پتی اوم پرکاش کو بہت پیار کرتی تھی اور بہت عزت دیتی تھی دونوں ایک دوسرے کا قدم قدم پر ساتھ نبھاتے ان کی جوڑی گاؤں میں مثال بن چکی تھی ادھر ناغین بھی ایک پورش کا روپ دھارن کر دیپک نام سے اوم پرکاش کے یہاں اس کا منشی بن گیا اور اوم پرکاش کا وشواس جیتنے لگا اوم پرکاش بھی دیپک کے ویوہہر اور وفاداری کو دیکھ اسے اپنے بھائی سمان ہی سمجھنے لگا ایک دن انجلی اپنے پتی اوم پرکاش کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم پتہ بننے والے ہو میں گھر بھوتی ہوں یہ سن اوم پرکاش کی خوشی کا وہاں ٹھکانہ نہیں رہا اس دن وہ خود اپنے منشی دیپک کے پاس گیا اور بولا کہ دیکھو دیپک میرا کوئی بھائی نہیں ہے پرنتو جب سے تمہارا ساتھ ملا ہے تم میرے سگے بھائی سے بھی کہیں ادھک بن چکے ہو آج میں بہت خوش ہوں اسی لیے آج میں اپنی پتنی اور تمہیں ایک خاص چگے لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا اس دنیا میں تم لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے اور وہ اپنی پتنی اور دیپک کو کار میں بٹھا کر گاؤں کے کونے میں لے جا کر کار ایک چھوٹی سی کٹیا کے سامنے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تب اسی کٹیا میں اس کی ماں کی جان اسے جنم دیتے ہی چلی گئی تھی اس کے پتا تو پہلے ہی گزر چکے تھے تب ایک بڑے بابا نے اس کی ماں کو وہی دفنا دیا تھا اور اوم پرکاش کو اسی بڑے بابا نے پالا تھا اوم پرکاش بتاتا ہے تو بس وہ اسی کٹیا کے پاس چلا آتا ہے یہاں اسے ایک انوکھا سکون ملتا ہے اوم پرکاش آگے بتاتا ہے کہ آج تم دونوں کو میں اسی لیے یہاں لائیا ہوں کیونکہ تم دونوں اب میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہو دوستو یہ سن سبھی کے آنکھوں میں پانی بھراتا ہے کچھ دیر رکنے کے بعد جب وہ واپس پہاڑی سے ہوتے ہوئے گھر کو جاتے ہیں تو اچانک سے ان کی گاڑی پہاڑی پر ایک بڑے پتھر سے ٹکراتی ہے اور گاڑی کو ایک دمزور کا جھٹکا لگتا ہے جس کے کارن اوم پرکاش توکار میں ہی فسا رہتا ہے پرانتو اس کی پتنی انجلی پہاڑ سے نیچے گر ایک پیڑ پر اٹک جاتی ہے اور اس پیڑ کے ٹھیک نیچے بہت گہری گھائی تھی دوستو وہ گھائی اتنی گہری تھی کہ اگر کوئی اس گھائی میں گر جائے تو اس کا بچنا ناممکن ہے دوستو وہ رات بھی کارتک پرنیما کی ہی تھی کارتک پرنیما کی رات کو کوئی بھی اچھا دھاری ناغ ناغن کی شکتیاں اور بھی زیادہ پربل ہو جاتی ہیں ایسے میں دیپک اپنی شکتیاں پا کر پنہ ناغن روپ دھارن کر لیتا ہے اوم پرکاش دیپک کو دیکھ کر پوری طرح سے چونک جاتا ہے اس کے پیرو تلے زمین نکل جاتی ہے کیونکہ دیپک اب ناغن میں پنہ بدل گیا تھا وہ ناغن اوم پرکاش کو بتاتی ہے کہ ٹھیک اسی طرح وہ بھی اس تھیتی میں فسی تھی جب اوم پرکاش نے اس کا پورا گھر سنسار لوٹ لیا تھا اس کے پتی اور اس کے بچے کو مار کر لیکن آج میرے پاس بدلہ لینے کا ایک اچھا موقع ہے اوم پرکاش گھائل گاڑی میں فسا ہوا تھا اور رو رو کر ناغن کو بولتا ہے کہ بھلے میری جان لے لے پرنتو میری پتنی گھر بھوتی ہے اسے چھوڑ دو پرنتو تب ہی اس ناغن کو اپنی وہیں ستی یاد آتی ہے کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی اپنا چھن جاتا ہے یہ زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے ناغن نے اوم پرکاش کا اس کی پتنی کے پرتی سچا پیار دیکھ اسے ماف کر دیا اور انجلی کو اس پیڑ سے نکال بچا لیا تتھا دونوں کو ہسپیٹل چھوڑ خود واپس جنگل میں اسی وشال پیڑ کے پاس چلی گئی ایسے میں جب اوم پرکاش ہسپیٹل سے سوست ہو کر اپنی پتنی کے ساتھ گھر واپس لوٹا تو اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا اور اس نے جانا کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کری ہے وہ ناغن کو لے کر اسی وشال پیڑ کے پاس گیا اور اس پیڑ کے پاس اس ناغن کو رکھ فوٹ فوٹ کر رونے لگا اور شام کو گھر واپس آ گیا دوستو کبھی کبھی انسان لالچ میں اتنی بڑی گلتی کر بیٹھتا ہے کہ پھر اس گلتی کو کبھی ٹھیک کیا ہی نہیں جا سکتا بس انت میں پچھتاوہ ہی رہ جاتا ہے آپ کو یہ گھٹنا کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ساتھی مہادیو کے بھکت کمنٹ سیکشن میں ہر ہر مہادیو لکھنا نہ بھولیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیں ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طریقے کی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آپ کا بہت بہت دھنیواد